لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنات کے زمن میں ایک واقعہ آتا ہے جو آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا حضرت محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنی مجلس کے حاضرین سے فرمایا جنات کے واقعات میں سے کوئی واقعہ بیان کرو تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ملک شام کے ارادے سے نکلا ہم نے ایک ایسی ہرنی پکڑی جس کے سینگ ٹوٹی ہوئی تھی اس وقت ہم چار تھے ہمارے پیچھے سے ایک شخص آیا اور کہا کہ اس کو چھوڑ دو میں نے کہا مجھے اپنی زندگی کی قسم میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا اس نے کہا بساوقات تم نے ہمیں اس راستے میں دیکھا ہے اللہ کی قسم ہم دس افراد سے بھی زیادہ ہیں تم میں سے کوئی بھی اچک کر لے کے جایا جا سکتا ہے وہ کہتا ہے بندہ کہ یا امیر المومنین پھر اس شخص نے مجھے غافل کر دیا یہاں تک کہ ہم ایک گرجہ گھر پہنچ گئے تو وہاں پر جو ہے گزرنے والوں کے لیے ایک رہنے کی جگہ تھی جس کو عربی زبان میں دیر الدائف کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہم وہاں رک گئے مہمانوں کے رہنے کی جگہ تھی پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور جب روانہ ہوئے تو کسی آدمی نے نظر نہ آتا تھا آواز لگائی کہ چار افراد کی تیز روجماعت اس بھاگنے والی خوف زدہ ہرنی کو چھوڑ دو اس ہرنی کو چھوڑ دو جس کے سینگ ٹوٹی ہوئی ہے وسی زمین جنگل سے اور ہرنی مل سکتی ہے میں جھوٹے فسادی کی طرح جھوٹ نہیں بولتا تو آدمی کہتا ہے کہ یا امیر المومنین میں نے جب اس کی آواز سنی تو مجھ پر ایک ایسی عجیب کیفیت تاری ہوئی کہ میں نے پھر اس ہرنی کو اس رسی سے آزاد کر دیا اور جیسے ہی میں نے اس ہرنی کو آزاد کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قبیلہ آیا اور انہوں نے ہمارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پیش کی بارال ہم ملک شام چلے گئے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو جب ہم اس جگہ سے گزرے جہاں اس قبیلے نے ہماری زیافت کی تھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بالکل ایک خالی میدان ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں اور اے امیر المومنین مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جنوں کا قبیلہ تھا پھر ہم اس گرجہ گھر پہنچے جہاں ہم نے قیام کیا تھا جہاں مہمانوں کے رکنے کی جگہ تھی تو وہاں پر بھی مجھے ایک عجیب و غریب غیبی آواز آئی تو اس آواز میں ایک عجیب سا پیغام تھا وہ آواز کہتی تھی کہ تم جلدی نہ کرو اور میری نصیحت مضبوطی سے تھام لو بے شک میں تیز ترین جانے والے دن کی طرح بہت تیز چلتا ہوں ایک ستارہ چمکا ہے اور مقام طلوع کو گھیرے میں لے لیا ہے جو جلانے والے شولے کی طرح دمدار ہے یہ ہلاک کر دینے والی تنگ و تاریخ وادی سے طلوع ہوتا ہے میں وہ شخص ہوں جس کی خبر درست اور صحیح ہوتی ہے کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوا کہ ایسے اشعار تو پہلے کبھی نہیں سنیں لیکن اس بات سے اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کسی خوشخبری کی خبر تو دیتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی وہ کہتا ہے کہ میری بات کا تم یقین بھی کرو اور میری رفتار بھی بہت تیز ہے اور ایک ستارہ ترخ ہوتا ہے جو اندھیروں کو دور کرتا ہے اور جو گمراہیوں سے نکالتا ہے اور میں خبر دینے والا سچا ہوں خیر یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہاں تک کہ ہوا یہ یا امیر المومنین میں واپس آ گیا تو مجھے خبر ملی کہ ایک نبی ظاہر ہو چکے ہیں وہ اپنی نبوت کا اعلان فرما چکے ہیں کیونکہ میں یہ ساری بات جن سے سن چکا تھا اسی لئے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام بر لبیک کہا اور میں مسلمان ہو گیا اس واقعے کو امام جلال الدین سیوتی نے جنہوں کے حالات کے بارے میں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کے اندر نقل کیا ہے اس کے صفحہ نمبر دو ہنڈرڈ نائنٹی سے صفحہ نمبر دو ہنڈرڈ نائنٹی ٹو تک یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے دو ہنڈرڈ نائنٹی سے